بلٹن میں سب سے پہلے بات ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی جس میں بانی پی ٹی آئی کو عدالت سے زمانت پر رہائی کا پروانہ مل گیا ماہ تحت عدالت نے بھی لانگ مارچ کے دو مقدمات میں بری کر دیا لیکن امتحان ابھی اور بھی ہیں سائفر اور دوران عدد نکاح کیسز میں سزای آفتہ ہونے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے شہزاد علی رپورٹ کریں گے پانی پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد کے عدالتی محاصف پر ایک دن میں دو بڑے ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں زمانت منظور کر لی دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم بھی دے دیا لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے خلاف دو ہزار بائیس کے دوران درج متعدد مقدمات میں بھی دو میں ماہ تحت عدالت سے بریت کا پروانہ مل گیا جیل سے رہائی پھر بھی فیلحال ممکن نہیں سائفر کیس اور دوران عدد نکاح کے کیسز میں سزا بدستور برکرات تو سانے ہائے نو مائی اور لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے متعدد کیسز میں زمانت منظور ہونا بھی ابھی باقی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے سنایا تحریری فیصلے کے مطابق نیب نے اعتراف کیا تحسکات مکمل ہیں ملزم کو مزید قید میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن ساتھ ہی خطشہ ظاہر کیا کہ سیاسی شخصیت ہونے کے باعث ریکارڈ ٹیمپرنگ یا ٹرائل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں حکم نامے کے مطابق نیب کے ان تحفظات کے حوالے سے ریکارڈ پر کوئی جواز موجود نہیں درخواست منظور کی جاتی ہے فیصلے میں کہا گیا ہے ریفرنس کے حوالے سے عدالتی آپزرویشن عبوری نویت کی ہیں ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوں گے دوسری جانب لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے حوالے سے تھانہ کھنہ میں درج مقدمات میں بریت کی درخواست پر سمات جوڈشیل میجسٹریٹ اسلام آباد سوہی بلال نے کی بانی پی ٹی آئی کے وکیل سردار مصروف خان اور مرزا آسم بیگ نے دلائل دیئے عدالت نے الزامات کے شواہد ناکافی ہونے کی بنیاد پر بریت کی درخواست منظور کر لی